پیارے دوستو اسلام علیکم دوستو آج کی اس بیڈیو میں جاننے والے ہیں کہ کیا بینہ ترابی نماز پڑھے روجہ ہوگی بہت سے لوگوں کے من میں ایسا سوال ہے تو جاننے والے ہیں آج کی اس بیڈیو میں اسی لیے بیڈیو میں آخر تک بنے رہے ہیں دوستو بیڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یدی بیڈیو پسند آتی ہے تو بیڈیو کو لائک کر دے اور ساتھ ہی چینل کو بھی سسکرائب کر لیں دوستو ابھی رمجان کا مہنہ شروع ہو چکا ہے اور رمجان کے مہنے میں روجے رکھنے کے ساتھ ساتھ ترابی کی نماز بھی ادا کیا جاتا ہے دوستو کافی لوگوں کے من میں یا سوال چل رہا ہے کہ کیا روج روج ترابی کی نماز ادا کیے بینا یدی ہم روج روج روجہ رکھیں گے تو ہماری روجہ ہوگی تو دوستو روجے کے دنوں میں جو ترابی نماز ادا کی جاتی ہے وہاں سنت ہوتی ہے اور روجہ فرج ہوتی ہے اس لئے یادی آپ ترابی کی نماز روز روز ادا نہیں کر پاتے ہیں تو پھر بھی آپ کی روزہ ہوگی روزہ نہیں ٹوٹے گی لیکن دوستو پھر بھی ترابی کی نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑے ہمیشہ رمجان کے مہنے میں ترابی کی نماز کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرے دوستو رمجان کا مہنہ بڑی فجلت کا مہنہ ہوتی ہے اس مہنے میں جیدہ سے جیدہ اللہ کی عبادت کرے جیدہ سے جیدہ قرآن کی تلاوت کرے اور گناہ کی کاموں سے بچے دوستو رمجان کی مہنے کی فجلت عام دنوں کی ستر نیکی اور رمجان کے مہنے کی ایک نیکی برابر ہوتی ہے جیسے یدی آپ عام دنوں میں اللہ کی راہ میں ایک روپیہ خرج کرتے ہیں اس میں آپ کو جتنا نیکی ملے گا اور یدی آپ رمجان کی مہنے میں اللہ کی راہ میں ایک روپیہ خرج کرتے ہیں تو عام دنوں کی ایک روپیہ رمجان کی مہنوں میں ستر روپیہ ہو جاتی ہے اس لئے دوستو اس مہنے میں جیدہ سے جیدہ اللہ کی عبادت کریں اس مہنے میں آپ جتنا نیکی کما سکتے ہیں وہاں نیکی آپ کو عام دنوں میں کمانے کے لئے ستر مہنے لگ جائیں گے اس لئے دوستو رمجان کی اس مہنے کو اللہ کی راہ میں گجارے اور ایک بھی روجہ جان بوجھ کر بہانہ بنا کر نہ چھوڑے تو دوستو آج کی بیڈیویں بس اتنا ہی اور دوستو اس بیڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جرور سیائے کرے تاکہ وہ بھی رمجان کی مہنے کی اہمیت کو جان سکے تو اس بیڈیویں بس اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اگلے بیڈیو میں انشاءاللہ